مرار پاکستان اڑا کر فاشی اور اڑیانیت کے سلاب کو بباب کر کے وہاں پہ انجام نہیں دیکھ رہی ہے کیا ہوا بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں میرے دیندار بھائی کانکول کے سن لیں اور وہ لیبرل مافیا کے دہشتگرد بھی کانکول کے سن لیں اللہ کی قسم پوری دنیا کی عورتیں برہنہ ہو جائیں ننگی ہو جائیں مسلمان مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچہ رکھیں اور اگر پوری دنیا کے مرد اندے ہو جائیں تو مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول ہے وہ پھر بھی ہجاب کر کے نکلے گی اور حیاء کر کے نکلے گی عجیب بات ہے نہ تم پردے میں عورت کو نکلنے دیتے ہو دو دو روپے کی چنگمیں بیچنے کے لیے ایک ایک روپے دو دو روپے کے ٹریٹ بلیڈ بیچنے کے لیے جس کلچر کو تم نے اختیار کیا جو تمہارا باپ لگتا ہے اس کلچر کو جس کلچر کی تم باتیں کرتے ہو ناش ناش کے عورتیں ٹریٹ بلیڈ بیچ رہی ہیں ناش ناش کے چنگمیں بیچ رہی ہیں جو ہوا منارے پر سندہ برا ہوا ہم تو کہتے ہیں ان بدبختوں کو چار سو کے چار سو کو جہاں پر لٹکانا لٹکاؤ لیکن اس بے حیاء عورت کے حلاف بھی اسلامی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اللہ کی قسم یہ جو عمل ہوا ہے اس کی مضمت ہے اس کی مضمت ہے لیکن اسلامی شریعت میں فہاشی کے حلاف بھی کوئی اقدام آتا ہے کہ نہیں کیسے اللہ لعلان فہاشی پلائی جا سکتی ہے نہیں پلائی جا سکتی واحد حل ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں حراسمنٹ ہتم ہو جائے یہ دین دشمن مافیا ایسا اب کیا بند ہے ان کو کہ ایسا مافیا ان کو کہا جائے نا یہ بدبخت جو حراسمنٹ جنسی حراسہ کرتے ہیں ان کو چوک میں لٹکا دو ان کو منارے پاکستان پر لٹکا دو جی کیپیٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے ان بدبختوں کو پتہ ہے اگر کیپیٹل پنشمنٹ آئی تو یہ ایک دو پرسنٹ طبقہ پورے کا پورا پاکستان سے آتم ہی ہو جائے گا یہ ایسے برے کردار کے لوگ ہیں لیکن ہم کسی کو جنتی اور جہنمی ہونے کا سیٹیفکیٹ نہیں مانتے ہمیں پتہ ہے کہ ایک فاشا کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلی جائے اور ایک عالم کو بھی اللہ پکڑنا چاہے تو ریاکاری کی وجہ سے جہنم کا استطاہ اس سے ہو سکتا ہے کسی کے اوپر سیٹیفکیٹ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ سوچنے کی دعوت تو دے سکتے ہیں اللہ کے لیے ملک کے اندر یہ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا اس وطن کے اندر بھی اسلامی سزاؤں کو نافت کر دیا جائے یہ وطن اسلام کے نام پہ لیا اس وطن کے اندر بھی اسلام آ جائے اگر اسلام آ جائے اللہ کی قسم کسی جنسی درندے کو اس طرح کے عمل کرنے کی جرتی نہ ہو اگر اسلام آ جائے تو اس طرح بے حیاء معاشرہ نہ ہو اسلام کا معاشرہ کیا معاشرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے اپنی بات کو ہتم کروں گا میرے بھائیو یہ وہ دین ہے جس سے عورتوں کی عزتیں مفہود ہوں گی یہ اس امریکہ کے پیچھے چلتا چاہتے ہیں وہ قوانین لانا چاہتے ہیں جن ان بدبختوں کو یہی نہیں پتا کہ تاپ ٹن جو ممالک حراسمنٹ میں جنسی حراسمنٹ میں وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں ان کو پاکستان کے بارے میں پتا نہیں کیا مسئلہ ہے یہ بھی پروب ہونا چاہیے میں ان باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ یہ پری پلینڈ تھا جو بھی تھا آپ اٹھائیے حراسمنٹ ان ممالک میں زیادہ ہے جنسی کے پاکستان میں زیادہ ہے پاکستان میں زیادہ نہیں ہے ان ممالک میں زیادہ ہے ایک ہی حل ہے وہی دیری نہ بیماری وہی نامحکمی دلگی علاج اس کا وہی عاب نشات انگیز حاشہ کی وہ کیا علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے جنسی درندے موجود تھے اپنے ہی مذہب کی عورت کی عزت کے در پہ ہو گئے یہودی تھی عورت یہودی بچی نے بڑے واسطے دیئے کہ میں تمہارے موسیٰ کو ماننے والی ہوں میں ترات کو ماننے والی ہوں میری عزت کے در پہ ہو گئے ہو گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے اس عورت کے دل میں خیال آیا یہ وہ دین ہے جو نافذ ہوگا کوئی جنسی حراسمنٹ نہیں ہوگی اس عورت کے دل میں خیال آیا اب مجھے اگر کوئی بجا سکتا ہے تو وہ بچا سکتا ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے کہا واہ محمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درعالیہ کے آگے لوٹی جا رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی وہ چادر لے کے آئے جس کی وجہ سے کبھی یایوہ المضمل کہا گیا کبھی یایوہ المدصر کہا گیا اس بیٹی کے سر پہ ڈال دی اور کہا مدینہ میں رہنے والی ہے یہودی بیٹی تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی